سبحان اللہ پیر زیادہ سید زیادہ محترم ساجد خسین گرد دیزی سائید عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی حضرات کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی تقریب سائید مسلسلہ پیر طریقت و شریعت پیر سید برحان حیدر شاہ صاحب کے لغت جگر پیر سید ابراہیم شاہ صاحب کی بر تھڑے پر آج کا یہ پروگرام یہ ناکات پذیر ہے اور تمام علماء اکرام تشریف فرما ہے آپ بھی حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں حضرات عزیوکار بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری لگوائیں اور بلند آواز سے اس تصور کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ بھیجئے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پڑھتے ہیں اور سرکات سمات فرماتے ہیں اور کرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جنہیں حلیو نہیں پڑھے بلند آواز نہ پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں کچھ نہیں مانگت مولا میں تیری حاستی سے ایک التجاہ ہے سب کو اللہ مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے اچھی کہا دو سبحان اللہ تجڑے نہیں جاندے انہوں ابھی آست ہے نا جو کیا کھنگے کچھ نہیں مانگت مولا میں لگتا کچھ نہیں مل نہیں پڑھے گھے دا کو snelہ لگتا کچھ نہیں گů قدر سب کو میری آنکھ بس میری آنکھ کو مدینہ کا نظارہ دے دے کچھ نہیں مانگتا مرمہ تیری ہستی سے میں نے ہی کہتا یہ ہر اہل نظر کہتا ہے آنکھ امبر سے یہ ہی بات کمر کہتا ہے کیا کہتا ہے آقا پھر سے آقا پھر سے مجھے انگلی کا اشارہ دے آقا پھر سے مجھے انگلی کا اشارہ دے کچھ نہیں مانگتا مرمہ تیری ہستی سے بس میری آنکھ بس میری آنکھ مدینہ کا نظارہ دے دے کچھ نہیں مانگتا مرمہ تیری ہستی سے میں نے ہی کہتا ہے ہر اہل نظر کہتا ہے آقا پھر سے مجھے انگلی کا اشارہ دے دے کچھ نہیں مانگتا مرمہ تیری ہستی سے کہتا ہے سبحان اللہ اللہ سارے انہوں جنت لے جائے یہ ساڑی دعا ہے تے اسی جان ہے الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اتھا ہی جا کے ایک طلب ہونی ہے عاشق کیلے خدا ہے اپنا جس وقت وہ جنت میں ٹکانہ ہوگا کہتا ہے سبحان اللہ اپنا جس وقت وہ جنت میں ٹکانہ ہوگا پاک جنت کو بھی لب پر یہ ترانہ ہوگا مولا جو تیبہ میں زندگی تھی دوبارہ دے دے مولا جو تیبہ میں زندگی تھی دوبارہ دے دے کچھ نہیں مانگتا مولا میں تیری ہستی سے اور مکہ ہے اور حاصل کلام مکہ ہے کیا لکھا ہے شاعر نے کہ اپنا دل اپنا جگر اپنی یہ آنکھیں راکم اپنی یہ جان ارے اپنی یہ سانسیں خاکم ارے جتنا سامان ہے سرکار کو سارا دے دے کچھ نہیں مانگتا مولا میں تیری ہستی کچھ نہیں مانگتا مولا میں تیری ہستی سے یہ آقا نو دکھڑے سو نامن دا وقتے یہ رج رج کے اتھرو وگامن دا وقتے یہ اکھیاں چی بھادو تے سامن دا وقتے کرو باوزو اپنی اکھیاں نو اختر یہ سہنے محمد تے آمن دا وقتے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں ساہی میں جنابِ ساہیوزادہ پیر زادہ سید زادہ جنابِ محمد شاہد حسین گردیزی آپ سانگلہ آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوش گلو ہونے کا اپنے خوش الہان ہونے کا اور عوام کی پر زور فرمائش خاص طور علی تاؤن والوں کی پر زور فرمائش ہے کہ ہمیں قدو شریف والا واقعہ سنو آجائے جنا سننا کوہاں سبحان اللہ آج تے شاہری سناؤنا پہنے ہیں اس قلوں کے ابراہیم دی سال گرہ ہے آج نئے منہ ہوں گے تسی منہ لانگے پا میں سانو دلہ شاہ بننا پہ آج آج تے قدو والا واقعہ سنا کے سانو مدینے اپنا کے کہ پھر تسائن شاہ اللہ جانا ہے آؤ اس شخص کو سنیں گے جڑا خوش الہان ہے خوش لسان ہے کہ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ نازو تھا وہ آئے اور ساری بہاروں پچھا گئے میری مراد سہزادہ پیر سید محمد شاہد حسین گردلی صاحب ملتمیسو بار بار اسرار ہمیشہ اقرار بن جاتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ علی تون بالوں کی اور حافظ آباد سے آئے ہوئے تمام منتظمین متوصلین متقلمین کی یہ فرمائش ہے تو ہمیں قدو شریف والا واقعہ سنا کر ہمارے ایمان کو مزید جلا بکشی جائے آپ نعرہ بلند کریں گے حیدر بہادر کا بیٹا میدان میں مجید ہے نعرہ تکبیر خدا واسطے نعرہ بلند کرواکو ہاں نعرہ تکبیر شاہ جی پجہتر پونڈا کیک سینا لنگر بھی ہے وہ پورے پارنا وہ پورے پارنا وہ کھن آئے گا نہیں کیوں اسی سیدہ نے بھویتے آئے ہیں میں بھی آئے ہیں تُس ہی بھی آئے ہو قبلہ شاہ صاحب نے مجھے جب کہا تھا نا کہ آنا ہے تو میں کیا شاہ جی لنگر لنگر بھی کیا بات ہے ہچا کے نعرہ ایسان ہے شاہ جی پہلے سختینے اگلے جاک دینے پچھلے جاک کے جاک کے کیمرہ گھوما کے اسٹیٹ والوں کا ذمہ دار سید برحان حیدر تیرا نبی بارس علی بارس ہاتھوں کو اٹھا کر جنڈے بنا کر نارائے ہے داری شاہ جی سننی پورے کر لو قدو والا واقعہ سنا کے سابقہ دلن ہو آج گرما دے ترپا دے جناب پیر سادہ سید سادہ مہتر نحمدہو و نسلی و نسلیم علا رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوا آمنتو باللہ صدق اللہ رعظیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علا النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلاتو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا محبوم رب العالمین اللہ رب علیہ وسلم حمد و سنا مستے پیارے حبیب حبیبِ کبریہ شبِ اسرادِ دولہ باعثِ ارد و سما والیِ عرب و عجم والیِ مدینہ صاحبِ موت تر پسینہ سرورِ قلب و سینہ رہا تھی قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و عالیہ و عصبہ بھی مبارکہ وسلم دیوارگاہ بیکس پناہ دے اندر حدیعہ مرود و سلام عرض کرنے تو بعد نہائی تھی واجب التعظیم پیر طریقت رہبر شریعت سابزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر سید مرحان حیدر شاہ صاحب نقوی دامت پر قاتل مولانا لیا علماء جب التعظیم پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ حوش ولایت دنابے پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری زیب سجدہ اسطانہ لیا ڈونگیا شریف زینت العلماء شوقت اسلام حضرت علامہ مولانا عبد الحمید چشتی صاحب مداز اللہ العالی صاحب زادہ والا شان حضرت علامہ مولانا قاسم حسان صاحب مداز اللہ العالی حضرت علامہ مولانا حمد اکبر صاحب مداز اللہ العالی اور دیگر میرے مسلک دیر قاری انتظار عامد صاحب نظامی صاحب مداز اللہ العالی حضرت علامہ مولانا قاری بلعال عامد صاحب لاہور تو جتنے بھی میرے مسلک دیر علامہ مشایخ آج دیر اس معافلے پاکچ حاضر نے جنادی منعامت واقف نہیں سادات کرام جنادی معافلے پاکچ اسی حاضر آؤں ساڑے نامتوں میں واقف نہیں ساڑے کمتوں میں واقف نہیں اللہ تعالیٰ سب دعانہ اپنی بارگاہ قدسچ قبول فرما کے آج دیر اس معافلے پاک نو ساڑے سارے ہواستے ذریعہ نجات بڑھائیں تو سی جان دے ہو کہ اصل خطاب حضرت علامہ مولانا عبدالحمد صاحب دائے مہت میز بانا اور حاضری واسطے کیونکہ میں نے حکم دے دیتا ہے شاہ صاحب نے میرے پاہی نے میں انہوں دی گالنوں ٹال نہیں سکیا میں نے انہوں نے حکم کی طریقی قدو شریف علاوہ کیا سنانا ہے تو میں انہوں دی ڈیزائر انہوں رد نہیں کرنا بہرحال جو نہ حکم فرمایا ہے ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکو غلامیں جدنائے حضرتِ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اے مری آقا دا بدوی غلامیں بدو آندین پینڈونوں تکردہ کی ہے جو میں ساڑے جٹ حضرات اپنیاں پہلیاں میں تھی سبزیاں بیٹ دیں تھی منڈیاں جو فروخت کر دیں میری آقا ایک دن کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے سید کی آمد مرحبا مرحبا سبزے ہیں پہلیاں چاں سبزی بیٹ دیں تھی منڈیاں جو فروخت کر دیں یہ بھی سبزی بیٹ دیں مدینہ دی منڈیاں جو فروخت کر دیں سہال اللہ میرے آقا ایک دن کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لائے گئے اُدھی نظر مصطفیٰ جیچے رہے تھے دل دی دنیا میں بدل گئی تدلیل بھی بدل گئی اگر جدوں ہی سبزی بک جاندی ہے سدہ کار چلا جاندہ ہے سبزی بیچ کے کار نہیں جاندہ سدہ آقا دی بار گئے چاہ جاندہ سارے غلام نظرہ نیمی کر کے بیٹھے غلام نظرہ چک کے مصطفیٰ دے چرے والتک دے آقا فرمادرین جی کو بھیننا ہے کہ اندہ حضور تو اڈے چرے والتک دل نو بڑا چین ملدہ سبزی بیٹھان اللہ او کیسا غلام جنہوں سرکار دے چرے والتک دے چین ملدہ سبزی بیٹھان اللہ کہ غلام سرکار دے ذکر سن کے چین حاصل کردن دیوانہ روز آجندہ روزانہ آجندہ پیرہ کوئی مرید روز آکے بھوئے کپڑے دا کاروبار کردہ ہوگے لوکیا کھنگے تو پیرہ نو تنگ کرنا آجندہ کہ دی پیرہ نویں سوٹ لیا کے دیتا ہی انہوں غلام آکھیا تو آکا دی بھار گیچ روز آجندہ کہ دی مصطفیٰ نویں سبزی کھوائی ہے انہیں اکھے منو انہ دسو میرے آکا نو سبزی پسند کری انہیں کہ حضور قدو شریف بڑا خوش ہو کے کھان دے انہیں کی کرنا ٹوکرہ لے جانا موٹے موٹے قدو توڑ کے ٹوکر اچھ راکھ لانے تا پوری پہلی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے قدو توڑ لانے انہوں توڑ کے رو مال اچھ بن لانا جیدو چلن لگنا او ٹوکرہ جیدہ منڈی بیچنا سر تے راکھ لانا تے او قدو جیدہ نبی دی بار گئی توفہ دینے اپنے سینے نہ لانے حضرات آکا دی بار گئی توفہ لے کیا جاندہ روزانہ کدو لائے کیا جاندہ آکا فرمائے بلال آکا حکم فرمائے زہر نو کسے تس دیتے سانو کدو بڑا پسندے انہوں روزی کدو لائے کیا جاندہ روزانہ توفہ لائے کیا جاندہ ارد کی تھی آکا کیونہ چائدہ آکا فرمائے جدو کو توفہ لائے کیا دے انہوں توفہ دنا چائدہ اگلے دن سورے سورے کدو لائے کیا آکا دی بار گئی چا گیا آکا فرمائے بلال آکا حکم ہوئے فرمائے کھجورا لائے کیا بلال کھجورا لائے کیا آکا نے کھجورا زہر نے بڑا دی کیا آکا زہر نے کھجورا کھا لائے یا آکا جیت کا جے بچ پا لائے یا آکا کسے مارے بندے دی یاری بیندے چودری نا لگ جاؤ ایم پی اے نا لگ جاؤ ایم این اے نا لگ جاؤ آکاobook آنا کھنت ہے بڑا لوگ کو چودری میرا یار ایم پی اے میرا یار اہم این میرا یار اہم این میرا یار اہم اے نا لگ رہا اگرہ مہ کڑراو والا دٹرال ڈیسدار لوگ کو چودری میر treesamedd ne حضرات منڈی جانده بندے کھٹھے کرنے شروع کر لیک دہ گاندھا لوگ کو نبی میرا یار توڑی توجہ ہے انجھے اچھی آکھو سبحان اللہ اچھا مکہ میں چہتھ رو جاری روکے کہندہ مولا میں کوئی غلط گل نہیں کر دا تیرے نبی دی یاری دیاں گل کرنا پیارتے پرچار کرنا لوکی مزا کر دے ایک بندہ آکھا دی بار گیا چا گیا عرض کی تی آکھا ظاہر نمنا کرو او مندی جاندہ بندے کٹھے کرنے شوکر نہیں دا کہندہ نبی میرا یار میں نبی دا یار لوکو نبی مال میری یاری لگے گئی لوکی مزا کر دے پھر جے بیٹھا تپالا گٹکاں کڑ لاندہ گھندہ مزاک نہ کرو آکھا توفہ جتے ہیں حضور منا کرو انجدیاں گل لانا کریا کرو آکھا فرمایا وہ لوگو اس ہڈی یاری دا ایلان کر دے پیار دے پرچار کر دے لوکی مزا کر دے پر جڑ چلے دے جہ دو منڈی جائے گا اسہ منڈی جانے منڈی جا کے اپڑی زبان نہ وہ دی یاری دا ایلان کرنے سہا آپ جانے آپ جا کے اوڈی یاری دا ایلان کرو انجدے سبزی بیچے ناڑے اندہ دل ہندہ ویلے نل جاوانگے ویلے نل وک جائے گی مولے چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جائیں گے تڑکے تڑکے ٹوکرہ لیا کے منڈی آگیا حضرات ٹوکرہ سامنے رکھیا مولے چھتی فارغ ہو جائے گا اوڈی منڈی آگیا فارغ ہر بندے دی دل لے چھتی خیال آیا ہوئے گا انہیں ٹوکرہ سامنے رکھیا ہونا ہے سرکار سامنے وہ آئے ہونا گے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے اوڈی کانڈبل لو اصاں کسے بندے نو مزاگ کرنا ہوئے کوئی بندہ پرہ نمو کر کے کھلوتا ہوئے دبے دبے پیار جانے ہیں اوڈی آنکھاں گے آترا کہنے ہیں دا سا ملا میں کہونا ٹوکرہ سامنے پر ہاتھ چھڑ دیں نہ دسے تا کھے دسے گا دھا چھڑڑے ادرات آقا دبے دبے پیار رکھے آئے زاہر دیاں کھان گیا ترکھے آقا فرمایا اوڈی آنکھاں ادرات لوکی ویکھ دیں زاہر توجہ نہیں کردا آقا فرمایا اوڈی آنکھاں کیندہ کجھولا لو لوکو کجھولا لو لوکو آقا فرمایا اوہ میں کونے تسی کاندھو شاہ جی اوہ میں پتائی لگاؤنے میرے پیچھے کونے میں کانا نا نا آکھا دے غلام کاندھنے فرکار نو لبن لگیا کبھی در نیسی لگی جتھو خوش بھواں دے اوہ میں آجان دے سن ہسی جان جان دے سن اللہ جمعہ بھیب ایتھائی مجیدنے اوہ میں پتہ کیا اوہ میں لگاؤنے گا جیدی کاندھنال میرے آگا دا سینہ پاک لگا پتہ لگیا سی کسی آنکھوں کے شعر ہی پتہ لگیا تے جواب کو نہیں دن دا جملہ سن کے تڑپ جاؤ گا اگر محبت نہ بیٹھ اب راتی سے بکار آکھا فرمالا امہ کونہ گندہ کدھولا لکو کدھولا لکو آکھا فرمالا اوہ میں کونہ ہوں دلت خیال کر دا جو میں کہہ دیتا اللہ دے رسول جو میں کہہ دیتا راب دے نبی ہو جو میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب سرکار نے جب پھا جھاڑ دے را ہے آکھا نے ناری سالہ ناری سالہ ناری تحقیم ناری زندہ باد زندہ باد کہندہ آکھا نے جب پھا چھڑ دینا حضرات توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہوں مخاطب کی تا فرمایا میں کونہ اگے ہولیہ باد نہ بولدہ انہوں نے اولا پاکے پوری مدین مخاطب کردہ آکھا فرمایا اگے ہولیہ بولدہ رہا ہے انہوں نے اولا پاکے پوری مدین مخاطب کیوں کردہ وہ دسنا چار رہا ہے جدے بارٹ مزا کردے رہو جدے بارٹ مزا کردے رہو آج جائے پڑیا اگ کھانا دے کھلو اوہے مابوبو آپ پہ آکے جب پھا پائی کھلو تا کہن دے ہون کرو ہگلنا آکھا دے دلے جی خیال آئے میں سارا دن کھلو تا رہا انہوں نے نہیں بولنا انہوں نے نسبت لگیے اے نہیں بولدہ آکھا دے غلام دے رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چھڑے تا گھٹوں پھڑ لیا گھٹ ہوای چلہ رہا کے آکھا فرمایا کہن دے غلام دا مول لانوالا کہن دے حضور میں کو جی دا ملک نے لانا ہے آکھا فرمایا چپ کر جائے جی دا مول محمد لانوالا ہے زمانے میں چوڑی قیمت دے کھوڑ سا جو غلام کہن دے میں کو جی کو جی میں کو جی میرا جل پر سوڑا تے کی ہی گھڑ سنو پھڑا ہو نا میں سوڑی تے نا گھڑ پھڑ لوں تے میں کی کھڑ یار بنا ماں ہو تے ویڑ میرے رو او بڑھتا نہ ہی تو لکھ وزیل پاو ہو یہ جکھے ہمیشہ راسی باہو کہ تیروں دینا مر جانا ہو ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان آقا دے مقام آقا دے غلامہ دے مقام ہسی ساری زندگی بیان کر دی رہیے اسا مک جانا ہے آقا دے شان مقام ختم نہیں ہو سکتا زندگیاں ختم ہوئیں ہیں اور کلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے وصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا رب کائنات سب نو عمل دی توفیق اطاف فرمائے وآخر و دعوائیہ سمع حلم اللہ رب العالم اللہ علیہ وآخر